سلام اور آداب آپ سب کو وحدت انسانیت میں خوش آمدیت امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے ہم نے کفتگو کا ایک نیا سلسلہ اس بات پر شروع کیا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو یزید کے خلاف خروج یا قیام ہے اس حوالے سے اہل تشیع اہل علم کے کیا نظریات ہے یعنی حدف حسین سے متعلق کیا کتنی آرہا ہے اور مختلف علماء نے کیا کیا رائے اس حوالے سے پیش کی ہے گزشتہ ہوئی لوگ میں ہم نے نظریہ شہادت کا جو بہت مشہور نظریہ ہے شیع علماء کے ہاں اور متقدمین سے لے کر آج کے دور تک بہت بڑے بڑے نام اور اہل علم اسی کے قائل ہے ہم نے اس کا خلاصہ آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی آج ہم اقامت حکومت کے جو نظریہ کے حاملین ہیں ان کا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھیں گے اور بنیاد ہم نے فی الحال یہ گفتگو اور گزشتہ گفتگو میں ہم نے جس کتاب سے یہ چیزیں آپ کے سانے پیش کر رہے ہیں وہ محمد ری شہری صاحب اور سید محمد تباہ تباہی اور روح اللہ سید تباہی کی کتاب تباہی کی کتاب جو ہے موسوعت الامام الحسین فی الکتاب والسنہ والتاریخ جلد نمبر دو یہاں سے ہم پیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے پھر نظریہ اقامت حکومت سے متعلق جو اس کی جو تھوڑی سی تفصیل دی ہے وہ میں آپ کے سانے اختصار کے ساتھ بیان کروں گا اور آگے پھر ہم کچھ مزید اہل علم جو اسی نقطہ نظر کے قائل ہے ہم ان کی آرہ انہی کی کتاب مصابت کے سانے پیش کریں گے ذرا آگے چل کر کے ابھی ہم اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ اہل تشیع علماء نے اس حوالے سے کیا کیا آرہ پیش کی ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 357 پر انہوں نے اقامت حکومت کا جو نظریہ ہے اس کا عنوان باندھا ہے اور پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل دی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ ہمارے یعنی کے متقدمین جو ہے فقہا کے اہل تشیع کے اس میں سے شیخ مفید اور شریف مرتضی ٹھیک ہے ان دونوں کا یہی خیال ہے اور بعض معاصر علماء کا اچھا یہ جو شیخ مفید اور شریف مرتضی اس پر ہم نے تفصیل سے آگے آپ کو بتائیں گے کیونکہ اس حوالے سے ہم نے جتنے کتابوں کا جتنے مزامین کا مطالعہ کیا یا دیکھنے کی کوشش کی تو سب نے ان دو شخصیات کا نام دیا ہوا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو نظریہ اقامت حکومت کا یا خروج علی الحاکم کا جو نظریہ ہے کہ آپ نکلے تھے ایک حکمرانی کے حصول کے لیے کیونکہ آپ اس کے حق دار تھے اور ایک فاسق ظالم اور بد کردار حاکم کو معذول کرنے اور ایک ظالم نظام کے خاتمے کے لئے نکلے تھے ٹھیک ہے مختصرا تو اس بات کو چونکہ اب جدید شیعہ فکر میں اس کو بہت زیادہ اہمیت سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے تو متقدمین میں سے جس جس نے بھی حوالہ دیا ہے وہ انہی دو شخصیات کا تو ہم اس لئے آگے اس سے بات کریں گے تو انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ ایک تو شیخ مفید اور شریف مرتضی ہے اس کے قائل ہے اور بعض معاصر علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس نظریہ کے قائلین کا خیال ہے کہ آپ مدینہ سے مکہ گئے تھے تاکہ یزید کے بیات نہ کرے ٹھیک ہے آپ نے جو یہ سفر اختیار کیا کیونکہ گورنر کے دباؤ اور اس کی طرف سے جو ایک ناروہ سلوک ہو رہا تھا اس وجہ صاحب وہاں سے چلے گئے اور جب مسلم بن عقیل نے آپ کو اہل کوفہ کی مدد کی خبر دی تو آپ نے حکمت کے قیام کے غرض سے اس طرف رخ کیا مختصر یہ بیان کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ وہاں پر آپ نے مسلم بن عقیل کو بیجا ہم آگے اس نظریہ کے قائلین کے جو دلائل سے ایک مضبوط دلیل یہ بھی ہے تو ہم اس پر بات کریں گے تو یہ کہتے ہیں کہ اس نظریہ کے قائلین نے یہ استنبات اپنا جو نظریہ کو کیا وہ اس بنیاد پر ٹھیک ہے کہ آپ نے اہل کوفہ جب مسلم بن عقیل کو بیجا اور وہاں سے ان کی طرف سے جواب آیا کہ یہاں پر سب مدد کیلئے تیار ہے تو پھر آپ نے حکمت کے قیام کی غرض سے اس طرف رخ کیا کوفہ کی طرف اسی طرح انہوں نے پھر یہ حوالہ دیا کہ شیخ مفید نے مسائل آپ قریہ میں شریف مرتضی تنظیح الانبیاء میں یہ بیان کیا اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ آج کے دور میں علامہ نعمت اللہ صالحی نجف آبادی اس نظریہ کے حامیوں میں شمار ہوتے ہیں ہم آگے انہی کے کتاب سے کچھ آپ کو بیان کریں گے نجف آبادی صاحب کی کتاب سے اور اس شخص کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا انقلاب کے بعد ٹھیک ہے تو وہ بھی تھوڑا ساپ کو بیان کریں گے لیکن ابھی نہیں جب ان پہ ہم گفتگو تو ڈیٹیل سے کریں گے وہ کہتا ہے کہ اس دور میں یہ شخص نجف آبادی صاحب جو ہے وہ اس نظریہ کے پرجوش حامیوں میں سے ہے یہ لکھتے ہیں کہ علامہ نجف آبادی نے چار مراحل گنائے ہیں ٹھیک ہے اقامت حکومت کے لئے جو امام حسین نے قدم اٹھایا ہے اس کی انہوں نے چار مراحل کو بیان کیا ہے نمبر ایک مدینہ سے مکہ حجرت ٹھیک ہے تاکہ آپ غرخوص کرے اور لوگ کو بتائے لوگ کی ذہنسازی کرے ایک گروہ اور ایک جتھا تشکیل دے اور جو جو لوگ بھی یزید کی حکومت کو ناجائز سمجھتے ہیں یا اس کو ظالم سمجھتے ہیں ان سب کو تیار کرنا اس مرحلے میں آپ کا مقصد تھا نجف آبادی صاحب کا بیان کر رہے ہیں محمد ریس شہری صاحب اور ان کے معاون مصنفین موصوات الامام کتاب میں نمبر دو دوسرا مرحلہ کوفہ جانے کا عظم ہر سے تصادم یہ مقاومہ اور مزاہمت کا مرحلہ تھا ٹھیک ہے آپ نے وہاں سے کوفہ جانے کا عظم فرمایا مکہ شریف سے اور پھر اس کے بعد جو آپ کا تصادم ہو وہاں پر یہ تصادم اور یہ آپ کا وہاں جانا وہ اقامت حکمتی کے مرحلے میں سے دوسرا مرحلہ ہے نمبر تین پھر جب ہر سے آپ کا تصادم ہوا اور جنگ کی ابتدا ہوئی وہاں پر لڑائی ہوئی مکہ کربلا کے اندر اور مزاہمت اور کوشش بغیر جنگ کے ٹھیک ہے اور اقدار کے پاوندی کے ساتھ صلح یعنی آپ نے جب اس موقع پر اور یہ بھی اہلی تشنت کی ہاں بھی یہ بات بہت معروف ہے اہلی تشیعیو کی ہاں بھی بہت سار لوگ اسی قائل ہے کہ آپ نے جب یہ دیکھا کہ اب اقامت حکمت کی تو گنجائش نہیں رہی جن معاونین کا آپ کو تو کوئی امید تھی وہ آئیں گے وہ لوگ نہیں آسکے وہاں پر ٹھیک ہے پھر آپ تنہ تنہا رہ گئے اور جو آپ کے ساتھ چند لوگ تھے آپ کے اہل وعیال اور آپ کے کچھ معاونین ان کے ساتھ ایک بہت ہی قصاوت قلب ایک بہت جابر حکمران کے سپاہیوں کے نرغے میں جب آپ وہاں پر چلے گئے ان کے نرغے میں آپ آگئے اور اب معلوم یہ تھا کہ اب اس میں شہادت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو مجھے فعبادی صاحب کی خیال میں وہاں پر آپ نے کوشش یہ کی کہ جنگ نہ ہو لیکن ایک عزت نفس کے ساتھ ایک صلح کا معاہدہ کر لیا جائے ٹھیک ہے تو اس پہ اعتراضات بھی ہے اس کے ماننے والے بھی ہیں بہرحال یہ ایک نقطہ نظر ہے اس کا ہمیں احترام کرنا ہے تو اس جگہ امام حسین نے پیشکش کی ٹھیک ہے تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر بھی آتا ہے ہمارے ہاں کچھ دوست اس کو بہت تحقیر کے ساتھ جھوٹی روایت کہہ کہ اس کو رد بھی کرتے لیکن بہرحال اس کو ماننے والے طرفین نے موجود تھے تو آپ نے وہاں پر صلح کی درخواست کی یا کوشش کی تاکہ جنگ اس طرح سے تباہی نہ ہو اور آپ اور آپ کے جو اہل و ایال اور بال بچے سب موجود تھے آپ کے ساتھ ان سب کی بحفاظت وہاں سے واپسی ممکن ہو اس کے لئے آپ نے صلح کا ایک قدم بڑھایا ہاتھ بڑھایا لیکن یہ کوشش ناکام ہوئی ٹھیک ہے پھر چودھے مرحلے میں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کوشش ناکام ہوئی تو آپ نے باقاعدہ جنگ آپ کی ان کے ساتھ ہوئی اور اس کے بتو تاریخ کی کتابوں میں بہت تفصیل سے ہے کربلا سے متعلق جتنی کتابیں ہیں اس میں اس جنگ کی پوری پوری تفصیل موجود ہے تو نجف عبادی صاحب کا یہ خیال ہے کہ یہ بھی بھرپور مزاہمت اور دفاع کے طور پر آپ نے وہاں پر لڑائی لڑی یعنی اصل جو مقصد تھا وہ اقامت حکومت ہی تھا اس کے لئے ان چار مراحل کو امام نے تے کیا اور آخر میں پھر جنگ ہوئی اور اس کے اندر نجف عبادی صاحب نے جو بات کی وہ امام کے نظر علم سے متعلق جو شیعوں کا عقیدہ ہے اس پہ بھی سزد پڑتی ہے اور بہت ساری اور روایات نظر شہادت سے متعلق بھی ان سب سے بھی اس لئے اس کتاب کی بہت مخالفت ہوئی یہاں پر ہم نجف عبادی صاحب کی اپنی کتاب سے نہیں بلکہ ہم موسوط اور امام حسین والے نے جو ان کو نکتہ نظر بیان کی ہم وہ پیش کر رہے ہیں تو یہ کہتے کہ محض حکومت کا قیام اور ظالم حکومت کا خاتمہ آپ کا مقصد ٹھیک ہے تو یہ اقامت حکومت والا جو خالص حکومت کے قیام کا جو نظریہ اس کا خلاصتہ یہاں سے میں نے بیان کیا ایک اور نظریہ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ہے محافظہ علا نفس ٹھیک ہے نفس کی حفاظت کا نظریہ بھی کچھ رہو نے پیش کی ان لوگوں کے مطابق امام حسین کا مدینہ سے مکہ اور مکہ سے عراق جانے کا ایک ہی مقصد تھا کہ جان کی حفاظت کی جا سکے اور یہ نہ خروج ہے نہ انقلابی عمل ہے اور نہ ہی دشمنوں سے جنگ کرنا اور نہ ہی حکومت کے قیام کی کوشش تو یہ بالکل اس کا اُلٹ نظریہ ہوگیا ٹھیک ہے نظریہ شہادت میں نے آپ کو بیان کے تفصیل سے نظریہ اقامت حکومت اور اب ہم مزید جو اس حوالے سے دو نظریات ہے وہ جو موصوع امام حسین میں بیان ہے اسی سے ہم آپ کے سانے بات کر کے پھر ہم اقامت حکومت والوں کی نظریات پر ڈیٹیل سے بات کریں گے اب جو ہم اگلی جو گفتگو ہماری ہوگی وہ نظریہ جمع والوں کا ہے ٹھیک ہے یعنی جو شہادت اور اقامت حکومت دونوں کو بیق وقت مقصد کی طور پر پیش کرتے ہیں تاکہ ان علم امام پہ بھی ذت نہ پڑے ان روایات کا انکار بھی نہ کرنا پڑے جس کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حد تواتر کو پہنچی روایت ہے اور طرفین کی کتابوں میں موجود ہے تو اس لئے ہم اگلی وی لوگ میں نظریہ جمع پر بات کریں گے اور اگر ہمارا ٹائم اسی میں بچا ہمارے پاس تو ہم ایک جو چوتھا نظریہ ہے ظاہری اور باطنی پہلو کا اس پر تھوڑی سی گفتگو کر کے پھر اقامت حکمت والوں کے نظریہ کی طرف ہم پیش قدیمی کریں گے امید ہے آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسانا آ رہا ہوگا ہمیں آپ کی تنقیدی آرہا کا شدت سے انتظار بھی ہے اور اس کا ہمیں بہت زیادہ ہم احترام بھی کریں گے لیکن اختلاف رائے جو ہے وہ شاہستگی اور احترام کے ساتھ ہونا چاہیے بہت شکریہ جی موسیقی